موسیقی الحمدللہ وقفہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ام آباد محترم ناظرین پچھلی نشستوں میں ہم آپ سے خطاب کر رہے تھے کہ تین قسم کے نفس ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے ایک نفس مطمئنہ ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ فجر تیسویں پارکندر کیا ہے یہ سب سے عالی درجے کا نفس ہے جو ہر نیکی پر مطمئن اللہ کے فرما برداری پر مطمئن کوئی شاک صبحہ کچھ نہیں رب نے رسول نے جو کہہ دیا آمننا وصدقنا اللہ تعالی یہی نفس ہم سب کو نصیب فرمائے دوسرا نفس ہے نفس لواما یہ دوسرا نفس ہے نفس لواما کیا ہے نفس لواما لوم سے ہے لواما لوم کے معنی آتے ہیں ملامت کرنا اسی سے لواما بے انتہا ملامت کرنے والا نفس اس کو نفس لواما بہت زیادہ ملامت کرنے والا نفس یہ دوسرے درجے کا نفس ہے کیا مطلب ہے یعنی انسان کو شیطان یا اس کا اپنا نفس اس سے کوئی گناہ کروا دیا رب کی نافرمانی کروا دی انسان ہے بشری تقادے کے مطابق ہو جاتا ہے اس سے گناہ لیکن گناہ کر لینے کے بعد جہاں شیطانی حملہ کم ہوا فوری طور پر اس کے حساس ہو گئے اب اس کا ایمانی نفس اسے ملامت کرتا ہے کہ تو نے اپنے رب اپنے خالق اپنے مالک اپنے رادک کی تو نافرمانی کرتا ہے تو نے یہ رب کی حرام کردہ چیز کو کیا رب کے سامنے کون سمو لے کے کھڑا ہوگا اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے اور اتنا ملامت کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کے سامنے رونے گرگرانے توبہ استفار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے یہ دوسرے درجے کا نفس ہے اللہ تعالی یہ نفس بھی ہم سب کو عطا کرے انسان فرشتہ نہیں ہے انسان کی پیچھے اس کا نفس شیطان دونوں لگے ہی بھی ہیں برائی کروانے کے لئے آدم علیہ السلام کو جنت میں نہیں چھوڑا ہم کو اور آپ کو کیا چھوڑے گا انسان سے گناہ ہو جاتا ہے گناہ ہونا بہت برا نہیں ہے سب سے برا ہے گناہ ہونے کے بعد گناہ کا احساس نہ ہو اور احساس کیوں نہیں ہوتا اس کا نفس نفس اللوامہ نہیں ہے اگر کسی کا نفس نفس اللوامہ ہے تو اس کو برابر ملامت کرتا ہے اس کو تنگ کرتا ہے بے چین اور بے قرار رہتا ہے روتا ہے رب کے سامنے توبہ استقفار کرتا ہے ایک چھوٹی سے مثال دیں نفس اللوامہ کی مثال سنن کی روایت ہے ایک صحابی ہے جن کا نام معید اسلمی ہے یاد رکھی گا نام معید اسلمی پس سمجھانے کے لئے کہ نفس اللوامہ معید اسلمی ایک چرواہا تھے حضال نامی ایک صحابی تھی ہے سیتھ آدمی ان کی بڑی بکریاں ان کے مویشی تھے تو معید اسلمی بکریاں چراتے تھے ایک دن کوئی عورت سامنے آئی شیطان نے ورگل آیا کیوں اللہ رسول نے فرمایا جب کسی جگہ تنہائی میں ایک مرد اور ایک عورت ہوں گے تو وہ دونوں صرف نہیں ہیں وسال سو مہا شیطان دونوں کے دن میں شیطان ضرور آ جاتا ہے جہاں کوئی مرد کسی اجنبیہ عورت کے ساتھ بیٹھا تنہائی میں اللہ صرف فرماتے ہیں شیطان ضرور آ جاتا ہے اور شیطان دونوں کو ورگل آتا ہے آج لوگ اس چیز کے خیال نہیں کرتے ہیں نہیں نہیں دل صاف ہے نگاہ صاف ہے تو کیا ہوتا ہے میرے بھائی صحابہ سے اونچہ ایمان کس کا ہوتا ہے صحابہ کو بھی شیطان ورگل آ گیا ان سے زنا ہو گیا لیکن بعد میں ان کا نفس انہیں ملامت کرتا ہے کیونکہ نفس اللوامہ ہے برائی کیا زنا کیا گناہ کیا کوئی نہیں ان کو دیکھ رہا تھا شر اللہ دیکھ رہا تھا اور وہ عورت جس کے ساتھ غلط کام کیا کوئی انسان نہیں دیکھ رہا تھا بالکل شپا ہوا معاملہ تھا لیکن ان کا نفس اللوامہ ان کو ملامت کرتا ہے رب کے حدود کو توڑا تُو نے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو کر ڈالا رب کے سامنے کیا وہ لے کے جائے گا تُو نے اپنے خالق اور مالک کی بے مفائی کی بہت نفس نے ملامت کیا روتے لئے اپنے آقا حضال کے پاس آئے اب نید نہیں آتی کھانا اچھا نہیں لگتا دنیا تنگ ہو چکی ہے ایک لمحہ ان کا نفس اللوامہ ان کو سکون سے بچنے نہیں دیتا روتے ہیں پریشان اپنے آقا حضال کے پاس آئے اور روتے بھی کہتے ہیں آقا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہم سے زینہ سرزد ہو گیا حرام کام ہم سے ہو گیا زینہ ہو گیا کیا کروں حضال نے کہا اللہ سر کے پاس چلے جاؤ پاک کو معاملہ تھی سب ٹھیک ہو جائے اللہ اکبر بڑی عبرت کا واقعہ ہے ناظرین اللہ تعالیٰ ہمیں گوھر سے سننے کی توفیق دے اور اس میں جو عبرت و نصیحت میان کی گئے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے کتنی عبرت کی چیز حضال نے معاید اسلامی سے کہا اللہ کے رسول کے پاس جاؤ معاید اسلامی اللہ کے رسول کے پاس آگئے صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ وسلم ایک مجمع میں کھڑے ہوئے تھے صحابہ اکرام کی جماعت تھے آپ گفتگو کر رہے ہیں معاید آئے تاہرینی یا رسول اللہ یا رسول اللہ مجھ کو پاک کرے کیا ہوا ہم سے زنا ہو گیا نبی علیہ وسلم ادھر رکھ کیے دیئے تھے معاید اسلامی آ کر کے بتائے مجھ سے زنا ہو گیا اللہ کے ساتھ دوسری طرف سر مبارک پھیر لیے دوسری لوگوں سے بات کرنے اس طرح سے بن گئے کہ ہم نے تمہاری بات سنی ہی نہیں معاید اسلامی پھر پلٹ کر کے آئے سامنے یا رسول اللہ اسلام مجھ سے زنا ہو گیا مجھے پاک کریں نبی علیہ السلام کوئی توجہ نہیں دیئے دوسری طرف رکھ کر لیئے معاید اسلامی پھر پلٹ کر کے آئے یا رسول اللہ آپ مجھ کو پاک کریں مجھے زنا ہو گیا ہے اللہ حسول اللہ نے فرمایا دیکھو شرابیہ ہے کیا یہ زانی زنا کرے کہ تو ہمارے پاس آئے گا لوگوں نے مو سنگا رکھ کر شراب نہیں دیا معاید کہتے ہیں یا رسول اللہ میں شراب نہیں پیا ہوں ہوسہ آس میں ہوں مجھ سے زنا ہو گیا ہے اللہ حسول اللہ فرمایا بھاگو جہاں سے کیوں زنا کے لیے آدمی اقرار کرے نہیں تو چار گواہ ہونا چاہیے آدمی اپنے سے آکر کہا کر رہا ہے صحیح کہایا یا غلط کر رہا ہے نبی علیہ السلام نے کوئی توجہ نہیں دی آن فرما لعلک قبلتہو شاید تم نے کسی اجنبیہ عورت کو پکڑ کے دبوچا اور بوسا دے لیا یا رسول اللہ میں اس کو دبوچ کر کے بوسا نہیں لیا میں نے اس سے زنا کر لیا ہے بھائی زبان کا زنا ہوتا ہے بوسا دے لیا دبوچ لیا لا یا رسول اللہ ہم نے اس سے وہ عمل کیا جو شوہر اپنی بی بی کے ساتھ کرتا ہے موہ وک نفس لوگامہ ہے ایک منت ان کو سکون سے رہنے نہیں دے رہا ہے اللہ سو پھر بھی تا لہتے لا کے مندے جا چل شوہر تو اپنی بی بی کے ساتھ بہت کچھ کرتا ہے تو نے بھی کچھ کر لیا اس کے ساتھ یا رسول نہیں ہم نے زنا کیا تم نے زنا کیا اللہ اللہ ہم نے زنا کیا اور باقاعدہ بتایا کہ جیسے سوئی کے سور آگمی تھا گھاڑا لیا ہم نے یہ کیا جب چاروں طرف سے انہوں نے مجبور کیا تو اللہ سو نے فرمایا ان کو لے جاؤ عبرہ جم کرو دیکھ اللہ ہو کر نہ پولیس کی ضرورت نہ داروگے کی ضرورت نہ سی آئی ڈی کی ضرورت نہ وہ عورت آ کر کہ کیس دائر کری میرے ساتھ اتنے ذات نہیں کیا کچھ نہیں سارا معاملہ پردے میں تھا لیکن نفس ملامت کر رہا ہے کسی نے نہیں دیکھا جس کی نافرمانی کی اس نے دیکھا کسی نے کچھ نہیں کہا لیکن حساب اس کو دینا ہے مرنے کے بعد کیا بولے کہ حاضر ہوں گے یہ نفس اللہ ہواما ہے اللہ اکبر اللہ اکسی نے حکم دیا لے جاؤ رجم کرو گئے لوگ رجم کرنے کے لئے بیچ میں کھڑا کیا اور لوگ پتھر لے لے کر مارنا شروع کیا جب پتھر سر میں لگا تکلیف ہوئی تب ان کو حساس ہوا کہ اللہ رسول بار بار ٹال رہے تھے کاش کہ میں اس لئے اللہ رسول کا مشورہ قبول کر لیتا نبی نے بہت تعالی شاید انہیں بوسر دے لیا ہوگا شاید انہیں بات کر لیا ہوگا شاید انہیں دموچ لیا ہوگا لیکن نہیں ان کا نفس لگواما انہیں مجبور کر رہا تھا آخر کار جب پتھر لگا اب کہتے ہیں مجھے اللہ رسول کے پاس لے کے چلو لیکن اب تو اقرار کر چکے ہیں صحابہ کہاں لے کے جائے گے دوسرا پتھر پڑا روتے ہیں ہمیں اللہ رسول کے پاس لے کے چلو لیکن صحابہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں جگر عجم کرنے کا حکم اب وہ بار بار یہ کہتے ہیں کاش کی میں اس وقت رسول کا مشورہ کبول کر لیتا غلطی ہم سے ہو اللہ رسول بہت ڈال رہے تھے بہران بہت پتھر کھائے موقع پائے بیچ سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے پتھر چاروں طرف گھیر کے مار رہے تھے جو اسلام نے حکم دیا ہے لیکن یہ پتھر کھاتے گھاتے موقع پائے ان کے جو گھراؤ ڈالا تھا صحابہ نے اس سے وہ نکل گئے بھگے ایک صحابی اونٹ پر سوار باہر سے آ رہے تھے اونٹ سے کون پڑے کہیں کسی دمارے میں اونٹ مرا ہوا تھا اور اس کو گھر کو ایک حال یہ تو اس کی یہ ٹانک کی ہڈی پڑی بھی دی اور اس ہڈی سے کھینج کر کے مارا زور سے مارا مائد اسلام گر گئے وہیں ان کا انتقان ہو گئے اب سارے لوگ جو رجیم کر رہے تھے وہ بھی چار رجیم آگئے یہ نفس لوہامہ ہے انسان کہ اندر نفس لوہامہ ہو انسان سے شیطان گناہ کروا دے اس کو سکون نہیں ہوتا اتمنان نہیں ہوتا اتنی صدا برداشت کی جب زور سے مارا گیا تو ان کے بدن کا خون مطلع کچھ لوگوں کے کپڑوں پر خون لگ گیا رجم کر کے اللہ کے صورت پاس لوگ آئے یا رسول اللہ نجیس خون ہمارے کپڑے پر آ گیا لوگوں نے ملامت کرنی شروع کی اللہ رسول نے لوگوں کو بڑے زور سے ڈھاتا بہت زور سے ڈھاتا کہا خاموش رہو تم مائد اسلمی کے بارے میں کہتو نجیس خون تمہارے پیر میں لگ گیا اور تم ملامت کرتے ہو اللہ کی قسم تم کیا سمجھتے ہو بائی اس کو رب نے اس کی ایسی توبہ قبول کی ایسی عزت دیا کہ تم نے رہائے رجم کیا رب نے ہم کو دیکھا دیا مائد اس وقت جنت کے نہروں میں گسل کر رہا ہے اللہ خود یہ تو نفس اللہ کی بات ہے بہت خوش نصیب چیر سکون سے رہنے نہیں دے رہا ان کا نفس انہیں مجبور کر رہا تھا کہ اس حالت میں تیری موت ہو گئی تو کون سمولے کا اپنے رب کے سامنے جائے گا اپنے خالق اپنی مالک کا بے وفا نکلا تیرے مالک نے خالق نے جو تجھ پر حرام کیا وہ کام تونے کر ڈالا بہرحال نبی صاحب صاحب کو بشارہ سنائی لوگوں کو روکا پھر حضال کو بلایا جو بڑی عبرت کی چیز ہم بتانا چاہتے ہیں وہ یہ آج یہی چیز ہمارے ہاں ختم ہو گئی سنے نبی دعوت کی روایت ہم نے آپ کو بتایا کہ جب ان سے شیطان نے گناہ کا کام کر روایت سب سے پہلے اپنے آقا حضال کے بات گئے حضال یا اللہ رسول نے ان کے آقا حضال کو بلایا آپ کو بڑا دخ سا جب چھپی یہ چھپی قرین نہیں نے چاہیے حضال کو بلایا حضال کو ڈادا یا حضال تو نے کیوں ایسی حرکت کی تمہارا کام یہ نہیں تکہ ہمارے پاس بھیج دیتے وہ گناہ کیا تھا اور صرف تم سے آکے مشورہ کر رہا تھا تو میرے پاس بھیجنا تمہارا کام نہیں تھا اس کو کچھ تمبی کر کے توبہ استغفار کرا کر کے اس کی برائی پردہ ڈال دے رہا تھا اتنے بڑے گناہ پر نبی علیہ ساتھ پردہ ڈالنے کو حکم دے رہے اس نے حرام کام کیا کسی نے نہیں دیکھا کسی نے آگے شکایت نہیں کی اس کا نفس لوامہ اس کو مجبور کر رہا تو تم سے مشورہ کرنے کے لئے آیا اور تم نے اس کو میرے پاس بھیج دیا حضال تمہارا یہ کردار نہیں ہونا تھا تمہارا کردار تھا کہ اس کو سمجھاتے کچھ تنبیل کرتے توبہ استغفار کروا کرے کچھ چھوڑ دیتے میرے پاس کو بھیج دیا میرے پاس کوئی مجرم آیا جرم کا اقرار کرے گا مجرمے میں کوئی بات آ جائے گی تو ہم تو اس پہلے اس کو سمجھا دینا تھا تاکہ اس پیشارے کی جان بچ جاتی اس سے پتا چل گیا تو اللہ اللہ کے رسول اتنے بڑے گناہ پر پردہ ڈالنے کو حکم دیتے ہیں اور آج ہمارا مسلمان ایک دوسرے کے گناہ کو اکھ اڑھتا ہے ایک دوسرے کے قیوب برائیوں کو جاگر کرتا ہے دیکھ لیتا ہے تو جا کر ہزاروں مبیان کر اس کو بے عصد کرتا ہے بہرحال بات کچھ لمبی ہو گئی بتا رہا تھا دوسرا نفس نفس اللہ کا مطلب آپ سمجھ گئے ایسا بہترین نفس کہ آپ سے کوئی گناہ ہو جائے رب کی نافرمانی آج ہم ساری زندگی نماز چھوڑتے ہیں ہمارا نفس ستر ستر اسی اسی سال کے عمر گدر گئی آج تک آدمی نمازی نہ بن پایا رودانہ پانچ مرتبہ رب کی نافرمانی یہی مسجد کے سامنے مکان حی علیہ صلاح حی علیہ فرا کہا جا رہا ہے پانچ مرتبہ نافرمانی کر رہا ہے فلمیں دیکھ رہا ہے باتیں کر رہا ہے نماز پڑھنے کے لئے نہیں آرہا ہے ستر اسی سال میں بھی اس کا نفس اس کو ملامت نہیں کرتا کہ بے ایمان تو رب کی نافرمانی کیوں کر رہا ہے کیوں نفس اس کا نفس اللوامہ نہیں انسان کی زندگی گزر جا رہا ہے یہ سود لیتے ہوئے سود کھاتے ہوئے سود دیتے ہوئے لیکن انسان کا نفس اللوامہ نہیں تو اپنی اسلام نہیں کر پاتا تو یہ نفس اللوامہ بھی بڑا اونچے درجے کا نفس ہے اللہ تعالی ہم سب کو کم سے کم یہ نفس اللوامہ نصیب کرے اور اس نفس اللوامہ کا تذکرہ قرآن پاک سور لقیامہ ولا اقسم بن نفس اللوامہ اے لوگو تمہارا رب یعنی ہم اللہ فرماتے ہیں ہم نفس اللوامہ کی قسم دیکھیں نفس اللوامہ نفس اللوامہ اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے نفس مطمئنہ نفس اللوامہ تیسرا نفس جو ہے نفس امارہ جس پر گفتگو شروع ہو رہی تھی نفس امارہ کس کو کہتے ہیں آپ نے نفس مطمئنہ سمجھ لیا نفس اللوامہ سمجھ لیا نفس امارہ کس کو کہتے ہیں نفس امارہ کہتے ہیں جس انسان کا نفس ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے آمیر کی جمع کیا ہے امار بہت زیادہ حکم دینے والا برائی کا جس کا نفس ہمیشہ برائی کا حکم دے رہا ہو اس کے نفس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے مثال کے طور پر ایک انسان کا نفس ہے نمات پڑھنے کا حکم تو نہیں دے رہا ہے برائی کا حکم دے رہا ہے گیوت کرنے کا حکم دے رہا ہے سود لینے کا حکم دے رہا ہے حرام کاریاں کا حکم دے رہا ہے گیوت چنگری کا حکم دے رہا ہے دھر میں تیس پارے کا قرآن رکھا ہوا ہے قرآن کی تلاوت کا حکم تو نہیں دے رہا ہے فلم دیکھنے کا حکم دے رہا ہے چومیس گھنت انسان کا نفس درہ دے کے برائی ہی کا حکم دے رہا ہے اسی کو کہا جاتا ہے نفس امارہ اس نفس کا تذکرہ تیرہ ہمیں پارے سورت یوسف کے اندر ہے اے لوگو یقینا انسان کا نفس بے انتحاب برائی کا حکم دینے والا ہے یہ ہے نفس امارہ تو دوستو بات چلہی تھی الخیر عادہ والشر لجاجہ اللہ اس نے فرماتے نیکی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے اس کے اندر شوق جذبہ پیدا کر دیا ہے انسان کے فطرت میں چونکہ اللہ نے نیکی رکھ دی انسان کے نفس میں نیکی کرنے کا اچھائی کرنے کا شوق جذبہ پیدا کر دیا اب انسان کا کام ہے اس کو باقی رکھ ہے اس کو بدلنے نہ دے اور یہ شر جو ہوتا ہے برائی جو ہوتی ہے اللہ نے اس کو فطرت میں نہیں عادت میں نہیں رکھا ہے بلکہ شیطان اور انسان کا نفس امارہ یہ دونوں انسان کی فطرت سے لڑ کر جھگڑ کر انسان سے برائی کرواتے ہیں انسان برائی میں مختلع ہو جاتا ہے یہ ایک مطلب ہے الخیر عاد والشر رجاج اسی لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نفس کو پاک رکھنے کی کوشش کرے جب آپ نے سمجھ لیا کہ نفس میں جو نیکی کرنے کی فطرت عادت اور صلاحیت ذوق اور شوق اور رغبت اور جذبہ اللہ نے جو رکھا ہے اس کو مٹانے والا شیطان ہے اور نفس امارہ ہے تو انسان کو چاہیے کہ شیطان سے پناہ مانگے اور اپنے نفس امارہ کا تذکیہ کرے باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اقول قول احاد و استقفر اللہ من کل دم بیوات بھیلے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی